حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی کہ نبی اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من دنبے جو شخص ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دتا ہے روزہ رکھنا باعث عجر و ثواب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس کے دن میں اور راتوں میں اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے سو رمضان المبارک میں روزہ کا احتمام اللہ رب العزت کی طرف سے نہایت برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے